قربانی کی جو عید ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کیوں منائی جاتی ہے ایک وقت تھا روایات میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اتنی دولت تھی ہزار ہاں بکریاں ہزار ہاں گائے بھینس ہزار ہاں اونٹ اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی اب یہ اپنے بڑے بڑے جو ان کے ریور تھے جب ان کو دیکھتے تھے جنگلات میں کھیتوں میں جاتے تھے تو ایک دن کیا ہوا کی جا رہے تھے کہیں تو بڑی خوبصورت آواز کے اندر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے سبحان اللہ والحمدللہ اتنی خوبصورت آواز ابراہیم علیہ السلام کے قدم رک گئے اب اللہ کا اللہ تعالیٰ کا جب ذکر آ جائے تو نبی کا تو دل جو ہے وہ ایک دم موجزن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ منتخب بندہ ہے وہ فرشتہ تھا ایک چھپ کے بیٹھ گیا ایک جنگل میں کھیت میں اور بڑی خوبصورت آواز میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے یہ آواز سنی ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے آخر اس سے دل تڑپ رہا تھا اس کو جا کے کہنے لگے تو کیا پڑھ رہا تھا کہنے لگا میں اپنے رب کی سنا کر رہا ہوں فرمایا ایک دفعہ اور کر اب وہ جو فرشتہ انسانی لباس میں تھا تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا اگر تمہیں کروانا ہے تو عجرت دینی ہوگی مطلب پیسے لگیں گے فری میں نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی کیا چاہتا ہے تو کتنے پیسے چاہیے کیا چاہیے بتا کہنے لگا اچھا یہ جتنی تمہاری بکریاں کئی ہزار یہ ساری مجھے دے دو گے تو میں اللہ کا ذکر سنا ہوں فرمایا ہاں تجھے دے دیں آج سے تو اس کا مالک ہے بس میرے لبکہ ذکر سنا اس نے پھر اللہ تبارک و تعالی کی تصویر بیان کرنی شروع کی اتنی خوبصورت آواز میں ابراہیم علیہ السلام پر وجہ تاری ہو گیا سنتے رہے سنتے رہے اچانک پھر چپو گیا فرمایا کیا بات بھائی تو چپو گیا ہے کہنے لگا جی جتنے پیسے دیئے تھے اتنے کا کام نبی ہیں دیکھو کیسے دوستی ملتی ہے منت کرنے لگے نہیں یار اور ایک دفعہ سنا دے ایک دفعہ اور سنا دے کہنے لگا بھائی یہاں تو پیسے لگتے ہیں اور چیز کے اور سننی ہے تو یہ جتنی بہنسے ہیں یہ ساری منجھے دے دے کئی ہزار کرے وڑ فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے میرے رب کے لیے تو ابراہیم کی جان حاصل ہے ساری بہنسے وہ بھی دے دیں کہ آج سے اس کا مالک تو ہوئے ہیں عملے سمیت وہ پھر اللہ کی تصویر بیان کرنے لگے بہت دیر کرتا رہا ابراہیم علیہ السلام بڑی خوشی سے سنتے رہے پھر چپ ہو گیا بھرم یار تو پھر چپ ہو گیا کہنا لگا یا پھر پیسے ختم ہو گیا یا ریچارج تو ختم ہو گیا بھرم اچھا کہتا یہ پھر سنا کہتا نہیں یہ جتنا سب کچھ بچ گیا ہزار اموٹ باقی چیزیں یہ بھی سب اگر دے دو گے تو سناؤں گا اللہ کے ذکر سننے کی بات ہو رہی ہے زمین کے بدلے زمین کی بات نہیں ہے دولت کے بدلے دولت کی بات نہیں ہے صرف ذکر سننے اللہ کا بس ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا چا کوئی بات نہیں باقی بھی سب کچھ دے دیا وہ فرشتہ پھر چروع ہوا سنانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آسو جاری ہے بڑے وجد کے ساتھ اپنے رب کا ذکر سن رہے ہیں خود بھی کر رہے ہیں اچانک وہ پھر چپ ہو گیا کہنا ہے بھائی یہ کیا تُو کرتا ہے بار بار چپ ہو جاتا ہے کہنا ہے پھر ریچارج ختم ہو گیا اب تو تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بات ختم کرو ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے کو جو بات کہی وہ فرمایا سب کچھ ختم ہو گیا مجھے پتہ ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے تو میرے رب کا نام اس خوبصورتی سے لیتا رہے میں سمتا رہوں اب ایسا کرتے ہیں بیڑ بکریاں بھی لے لی تمام جانور بھی لے لیے تمام سرمایہ بھی تجھے دے دیا میں بتا تو اب اتنا دولت مند ہو گیا اس سامان کو سوال لے کے لیے کسی نوکر کی ضرورت ہوگی تو مجھے اپنا نوکر رکھ لے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے تو میرے رب کا کلام مجھے سناتے رہنا میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا روایتوں میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی نا فرشتے کی آنکھوں میں آسو آگئے کہا اللہ ما اقبال نے کہ تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیے تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیے دامن نہیں چوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں اٹھ کے کھڑا ہوا گلے ملا کہنے لگا ابراہیم میں تو فرشتہ ہوں میں تو ویسے ہی آزمارہ تھا یقیناً آپ اس قابل ہیں یقیناً آپ اس مرتبے والے ہیں یقیناً آپ اتنی عذبت والے ہیں کہ اللہ کلیت اللہ آپ کو اپنا دوست بنائیں اللہ آپ کو اپنا دوست کہیں یقیناً آپ اس مرتبے والے وہی ابراہیم علیہ السلام اولاد نہیں تھی آخری عمر میں اللہ سے مانگا تو بیٹا آتا ہوا اسماعیل علیہ السلام کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس قربانی کی جانور خریدہ جانور مویشی اس دور کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے تھی وہ اللہ دوبارہ و تعالی نے فدیعے کی جگہ آتا کیا اس میں اصل قربانی تو ایک باپ کی ہے جو اپنے جوان سال بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو گیا اللہ کا حکم ہوا ہے خواب میں کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ہمارے راستے کے اندر قربان کر دو ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اور بیٹا بھی دیکھئے بیٹے کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل علیہ السلام کو کہ مجھے ایسے ایسے خواب آیا اور میں نے دیکھا کہ تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں تیری کیا رائے ہے تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابباجی میں تو جس طرح آپ کا رب راضی ہے میں اسی طرح آپ کی رضا کے اندر راضی ہوں شیطان گیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ کیا کر رہے ہو اپنے بیٹے کو شیطان کو کنکری ماری بھگایا وہاں بھی بات نہیں ایسے کہاں باپ ملیں گے باپ کو تو اولاد چاہے کالی کیوں نہ ہو وہ بھی اتنی پسند ہوتی ہے اور یہاں تو اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام خوب رو نوجوان ہے تیرہ چودہ سال کی عمر ہے اور ان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا تو اپنے بیٹے کو لے کے چل پڑے حید حاجرہ کو جب شیطان نے جا کے کہا آپ کے بیٹے کو زیبا کرنے کے لئے لے جا رہے ہیں کہنا چھک کیوں لے کے جا رہے ہیں وہ ابراہیم کے رب نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو تو قربان جاؤں نبی کی ماں کے اوپر بھی علیہ السلام وہ فرمایا اگر اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کے راستے میں اگر تم منع کرتے ہو قربانی سے تو یقیناً تم کوئی عام آدمی نہیں تم شیطان ہوئے اس لئے بھاگ جائے اللہ دوبارہ کو تعالیٰ کو یہ بھی ضرورت نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت کو جہا چا جائے ایسا نہیں ہے اللہ نے قیامت تک کے لئے آنے والے مسلمانوں کو دکھانے کے لئے کہ دیکھو جب میں نے اپنے نبی کو خواب میں حکم دیا تو یہ دیکھو کہ جو میرا بندہ ہوتا ہے وہ میرے لئے کس حد تک جا سکتا ہے اس لئے یہ قربانی کا فلسفہ ہمارے سامنے رکھا ہے عید العزا کے موقع پر پوری دنیا میں مسلمان اسے غریبوں میں مسکینوں میں ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے ہیں تیک تو ایسے بھی ہے کہ جڑے پورا فریج کھا لی کار کے وچھی تو نہیں جاندے رکھ لو دو ایک مہینے ہم ہی کھاتے رہیں گے کرنا کیا ہے تم نے جس کی نیتی قربانی کو فریج میں بند کرنے کہ اس کی قربانی کہاں جنت تک پہنچنے والی ہے باٹنے کا مزاج بنانا ہے یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید ہے ہمیں میرے نبی علیہ السلام نے کچھ جمع نہیں کیا جائدادیں نہیں بنائی لیکن درے رسول پر جو آ گیا قسم اللہ وطولہ شریک کی جو درے رسول پر پہنچا تو خالی نہیں آیا باٹنے کا مزاج اسلام نے عطا کیا ہے مانگنے والا کوئی آ جائے مسلمانوں غیر مسلموں ضرورت مند کوئی آ جائے ہمارے سامنے اسلام نے کہا ہے کہ ہمارا مزاج باٹنے والا ہونا چاہئے